نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دنبرکی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کوین سچان شروعات ہر لائن سے کرناڈک ودان صبح میں یدر اپا سرکار کو کل شام چار بجے تک حاصل کرنا ہوگا وشواس مت سپریم کورٹ نے دیا آدیش نیتیگت فیصلے لینے اور انگلو انڈین ایمل اے منونید کرنے پر بھی عدالت نے لگائی روک یدر اپا کا دعویٰ ثابت کریں گے بہومت کانگریس جیڈیس نے کہا سنکھیا بل ہمارے پاس کرناڈک کے راجپال نے کل صبح گیارہ بجے بلائے ودان صبح کا وشیش صدق بی جی پی نیتا کے جی بوپایا کو بنایا پروٹیم سپیکر کانگریس نے فیصلے پر جتایا اعتراض پھر کورٹ جانے کی کہی بات سپریم کورٹ نے دی کیندر کے کعویری پرمندھن یوجنا کے سنشودت مسودے کو منظوری مونسون سے پہلے یوجنا لاغو کرنے کا دیا نردیشت کرناٹک اور کیرل کے سچھاؤ خارج کیندر کے خلاف او مانا کی کاروائی کرنے کی تمیل ناروک کی مانگ بھی نامنظور جمہو کے ارنیا، آرسپورا اور سامہ سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے بھاری گولی باری، بی ایس ایف ایڈ جوان شہید چار ناروکوں کی موت، بارے گھائل سرکشہ بلوں نے دیا ماکول جواب سمیسے تین دن پہلے آئے گا مونسون کیرل میں 29 مئی کو دستک دینے کا انوان موسم بھاگ نے مونسون کے سامان رہنے کی جتائی امید اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد کرناٹک کے مکھ منتری بی ایس یدرپا کل شام چار بجے تک ویدھان سبھا میں بہومت ثابت کریں گے کورٹ نے راجپال کی اور سیف روٹسٹ کے لیے پندرہ دن کا وقت دینے کے سمائے کو گھٹاتے ہوئے شنیوار شام چار بجے تک بہومت ثابت کرنے کا انتری مادش دیا فیصلے پر پرفقیہ دیتے ہوئے یدرپا نے کل بہومت حاصل کرنے کا بھروسہ ظاہر کیا تو وہی کاؤنگس نے تا سیدھرمیہ نے کہا کہ یدرپا بہومت حاصل کرنے میں سفال نہیں ہوں گے اس بیچ راجپال وجوہائی والا نے کرناٹک ویدھان سبھا کا سطر کل گیارہ بجے سے بلائے ہے سپریم کورٹ نے مکھ منتری بی ایس یدرپا کو کرناٹک ویدھان سبھا میں شنیوار شام چار بجے تک بہومت ثابت کرنے کا آدیش دیا ہے راجپال کی اور سے دیئے گئے پندرہ دن کے وقت کو گھٹاتے ہوئے جسٹس اے کے سیکری کے ادھیاکشتہ والی تین ججوں کی پیٹ نے انترے مادیش میں کہا کہ بہومت کا فیصلہ صدن کو لینے دیں اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ فلو ٹیسٹ ہے کورٹ نے یدرپا کی گفت مددان کی مانگ کو بھی نہیں مانا شریش عدالت نے کہا کہ پروٹیم سپیکر نیاموں کے مطابق فلو ٹیسٹ کرائیں گے کورٹ نے کرناٹک سرکار کو بہومت ثابت کرنے تک کوئی نیتیگت فیصلہ نہیں لینے کو کہا ہے کورٹ نے فلو ٹیسٹ ہونے تک ایک انگلو انڈیاں سمودائے کے ویدھائی کو منونیت کرنے پر بھی روک لگا دی ہے تورانت فلو ٹیسٹ ہوگا کل ہوگا فلو ٹیسٹ ہونے کے پہلے چار بجے کے پہلے سبھی کو اوث دیا جائے گا ایک پروٹیم سپیکر کے انترگت سب سے مہتپوڑ یدرپا جی کے وکیل نے خود نے یہ مانا اور کہا کہ آج سے کل تک یدرپا جی کوئی بھی نیتیگت نرنے نہیں لیں گے شیرش عدالت نے راجے کے ڈی جی پی کو کرناٹک ویدھان زبا کے باہر سرکشہ کا مکمل بندوبست کرنے کا بھی آدیش دیا ہے سنوائی کے دوران بی جے پی کے وکیل مکل روہدگی نے فلو ٹیسٹ کے لیے پریاپت سمیے کی مانگ کرتے ہوئے سوموار تک کا وقت مانگا جسے کوٹ نے نہیں مانا مکل روہدگی نے راجپال کو سوپے گئے کانگریس جی ڈی ایس کے پتر میں ویدھائکوں کے ہستاکشر پر بھی سوال کھڑے کیے اسے پہلے انہوں نے راجپال کو سوپے گئے سرکار بنانے کے دعوے سے جڑے یدرپا کے دو پتروں کو بھی کوٹ میں پیش کیا کوٹ راجپال کی اوڑ سے یدرپا کو سرکار بنانے کا نیوتہ دیے جانے کے مسئلے پر دس ہفتے بعد سنوائی کرے گی سپریم کوٹ کے آدیش کا پالن کرنے کی بات کہتے ہوئے مکھی منتری یدرپا نے شانیوار کو سدن میں بہومت ثابت کرنے کا بھروس اجتایا ہے کانگریس نیتا اور پور مکھی منتری صدھر امیعہ نے آروپ لگایا کہ بہومت کے لیے سنکھیا بل نہیں ہوتے ہوئے بھی یدرپا کو سرکار بنانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ سدن میں بہومت ثابت کرنے میں ناکام رہیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس جی ڈی ایس گڑوندھن کے پاس کانگریس کے 78 اور جی ڈی ایس بی ایس پی کے 38 ویدھائکوں کے علاوہ دو نردلی ویدھائکوں کا بھی سمرتن ہے بودھوار کی رات کانگریس جی ڈی ایس یدرپا کی شپت پر روک لگانے کی مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچے تھے حالانکہ تین گھنٹے سے زیادہ کے سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے شپت پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے ماملی کے سنوائی شکروبار کو کرنے کی بات کہی تھی دو سو بائیس سیٹوں پر ہوئے ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی کو 104 کانگریس کو 78 اور جی ڈی ایس کو 37 سیٹیں اور اس کی سہیوگی بی ایس پی کو ایک سیٹ حاصل ہوئی جبکہ دو سیٹیں انکے کھاتے میں گئیں چناؤں نتیجوں کے بعد کانگریس نے جی ڈی ایس کو سمرتن دینے کا اعلان کر دیا تھا کانگریس کے پرستاو کو سویکار کرتے ہوئے ایچ ڈی کمار سوامی نے راجیپال کے سامنے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا کرناٹک میں لگاتار بدل رہے راجنیتک گھٹنا کرم میں اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے سپریم کورٹ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو شکتی پرکشن کا شنیوار تک کا سمیں دیا ہے حالانکہ پون بھاومت کا دعویٰ کر رہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ کسی چنوٹی سے کم نہیں سپریم کورٹ سے کیمرہ میں نوین کے ساتھ سپریم کورٹ کے انتریم آدیش کے بعد بی جے پی کاؤنگریس اور باقی سممندھت پکشوں کے بیج بیانبازی تیز ہو گئے بی جے پی اور کاؤنگریس دونوں دلوں کے نیتا ایک دوسرے کے اوپر آروپ پر تیاروب کر رہے ہیں کاؤنگریس نے سپریم کورٹ کے آدیش پر کہا کہ اس سے سمیدھان کی جیت ہوئی اور لوگتن پھر سے باہل ہوا کاؤنگریس صدقش رائیول گاندھی نے ٹویٹ کر کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے پکش کو مانا ہے انہوں نے کہا کہ بہومت نہ ہونے کے باوجود بی جے پی نے دھوکے سے سرکار پناہی ہے راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ اب بی جے پی دھنبل کا استعمال کر جنادیش حاصل کرنے کی کوشش میں ہے بی جے پی نے راہل گاندھی کے اوپر کورٹ کے فیصلے پر دوہرہ رویہ اپنا نکاروں پکایا پارٹی پروکتہ سمید پاترہ نے کہا کہ جج لویا باملے میں اپنے حساب سے فیصلہ آنے پر راہل گاندھی نے کورٹ کے خلاف اشوبنی ٹپنی کی تھی اور اب وہی کورٹ کا سواگت کر رہے ہیں سمید نے کانگریس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں جنتہ کی اور سے خارج کیے جانے کے بعد کانگریس کورٹ کے ذریعے سرکار بنانے کی سمہمنا انتلاش رہی ہے بار بار وہی گلتیاں کرتے ہیں جس کو سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹوں نے انہیں منع کیا ہے کرنے سے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے ججوں کا ہم سواگت کرتے ہیں ان کو سلیوٹ کرتے ہیں پورا دیش ان کو سلیوٹ کرتا ہے ایک دفعہ کانگریس سرکار کی منمانی اور ماننیے گورنروں کی منمانی کو انہوں نے رد کر دیا اور سویدان کو بچایا اور بھارت کی لوگتنطر کو بچانے کا پریاس کیا کانگریами کنگ مجھے ہماراё ساری سنگل روز مجھے ہماراہ دو پہ گئے ہیں رہے ہیں تو پراتو رات اس پیٹیشن کو بدلا گیا اور سنگل لاجس پارٹی کو نہیں بلانا ہے ہم کو بلانا ہے اس وشہ کو سمملیت کیا گیا کنسٹرکٹنگ دا کونسٹیٹوشن اکارڈنگ ٹوئر اون وش آپ کی جیسی اچھا رہے گی کانگریس پریوار کا گاندھی پریوار کی جیسی شدہ رہے گی بھارت کا سمویدھان ویسا ہو جائے گا کننرک کے راجپال وجو بھائی والا نے بیجے پی کے ورشنیتا کیجی بھوپیہ کو پروٹرم سپیکر نیوٹ کیا ہے راجپال نے سمویدھان کے نقشید 188 سے ملی ادھکار کے مطابق بھوپیہ کو پروٹرم سپیکر نیوٹ کیا بھوپیہ وہ راجپیٹ سے ویدھائک ہیں بھوپیہ چار بار ویدھان سبھا کے لیے نرواز چیت ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پروٹرم سپیکر ہی نیاموں کے مطابق شنیوار کو ویدھان سبھا میں فلور ٹیسٹ کرائیں گے کیجی بھوپیہ 2009 سے 2013 تک کرناتک ویدھان سبھا کے سپیکر رہ چکے ہیں 2008 میں تدکالین راجپال رمیشو اٹھاکو نے انہیں پروٹرم سپیکر بنایا تھا حالانکہ کانگریس نے بھوپیہ کو پروٹرم سپیکر بنا جانے کا ویروت کیا ہے کانگریس کا تقینا ہے کہ پہلے سے چلی آ رہی پرمپرہ کے مطابق راجپال کو سب سے ورشت سدس کو پروٹرم سپیکر نیوٹ کرنا چاہیے کانگریس نے تا اور حالی آل سیت سے ویدھائک رگھنات ویشنات دیش پانڈے کرناتک ویدھان سبھا کے سب سے ورشت سدسے ہیں 71 سال کے دیش پانڈے 1983 سے اب تک آٹھ بار ویدھان سبھا کے لئے نرواجت ہوئے ہیں کانگریس نے راجپال کے بھوپیہ کو پروٹرم سپیکر نیوٹ کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے میں نے جیسا کہا کہ عدالت جانے کی آپشن کھلی ہے ہم یہ معاملہ اوش ہے عدالت کے سنگیان میں لے کر آئیں گے عدال بیجی پی نے کانگریس کی آپاتیوں کو خارج کیا ہے بیجی پی نیتا اور کندری منتری پرکاش جاوڑیکر نے ٹویٹ کر کہا کہ جب 2008 میں ہنس راج بھاردواج نے بھوپیہ کو پروٹرم سپیکر نیوٹ کیا تھا اس وقت تو کانگریس کو کوئی آپاتی نہیں تھی جب جھارکھن میں جونئر ویدھائک کو پروٹرم سپیکر بنایا گیا تو کانگریس نیتا بشیک منو سنگوی نے کوٹ میں ان کا بچاؤ کیا تھا اس وقت کانگریس کا رویہ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور اور یہ کانگریس کے دوہرے رویہ کو دکھاتا ہے اور اس پورے مسئلے پر اور باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خاص پر مہنے ہیں نرمل ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر اور ساتھی ساتھ پنچاناً بنگلورو سے جڑ رہے ہیں اور کرتی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کانگریس مکھیالے سے شروعات کتی میں آپ سے کروں گا کہ جس طریقے سے فیصلہ جب سپریم کورٹ نے دیا تھا بہومت پرلکشن کا جو وقت بدلہ دن کم کیے ایسا لگ رہا تھا کہ ویواد شاید تھم گیا لیکن پروٹرم سپیکر کو لے کر کیا واقعی ایک بار پھر سے کانگریس اب کورٹ کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی دیکھ رہی ہے جی کبیندر ایک بار پھر سے کانگریس کورٹ کا دروازہ کھرکٹانے کی تیاری میں ہے جو نیوز ملی ہے اس کے حساب سے کپل سببل اور ابشیک منو سنگھ بھی ایک بار پھر کورٹ کے سامنے کانگریس کا کیس ریپریزنٹ کریں گے کانگریس کا آروپ ہے کہ جو پرمپرا ہے اس کو نہیں اپنایا گیا ہے اور پرمپرا کے حساب سے آر وی دیش پانڈے کو پروٹرم سپیکر بنانا چاہیے کیونکہ وہ آٹ بار کے ودھائک رہ چکے ہیں وہی کے جی بپیہ کو جو پروٹرم سپیکر نیوکت کیا گیا ہے گوڑنر کے دوارا کانگریس کا آروپ ہے کہ وہ صرف تین بار کے ودھائک ہیں اور اس کے علاوہ کانگریس کا ایک اور آروپ ہے کہ جو ان کے پہلے کا کارکال رہا ہے سپیکر کے طور پر وہ کافی سوالوں کے گھیرے میں رہا ہے اور یہ کیس بھی سپریم کورٹ تک پہنچا تھا جہاں پر سپریم کورٹ نے ان پر ٹپڑیاں کی تھی تو لگاتار کانگریس کا یہ آروپ ہے کہ جو پرمپرا ہے اس کو ڈفائی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کانگریس دوہزار چودہ کا بھی حوالہ دے رہی ہے کہ جب سولوی لوگ سبھا کا گٹھن ہوا تھا تو کملنا جو نو بار کے سانسط تھے ان کو پروٹن سپیکر بنایا گیا تھا تو اسی لحاظ ان سارے مددوں کو لے کر کانگریس ایک بار پھر کورٹ جا رہے ہیں وہی بی جے پی نے کہہ دیا ہے کہ جو پروٹن سپیکر کی نیوکتی ہے وہ سبھی رولز کے حساب سے اور کانگریس جو ہے وہ دہرہ مابدند اپنا رہی ہے کونگریس کیا ابھی اس وقت دروازہ کرنا جا رہی یا پھر کل صبح تک کا انتظار ہوگا یا پشلی بار کی طرح ایک بار پھر سے تدکال سنوائی کی مانگ کرتے ہوئے رات میں اس پر سنوائی ہو سکتی ہے کانگریس نے صاف کر دیا ہے کہ اس پر تدکال سنوائی کی مانگ کرے گی ابھی وہ پیٹیشن کی تیاری کر رہی ہے اور آج ہی کانگریس کورٹ کو اپروچ کرے گی اس پورے معاملے پر اپنی سنوائی کرنے کے لیے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو پروٹیم سپیکر کو نیوک کرنے کی جو پرمپرہ ہے یا جو سب سے ورشت جو سردست ہیں ان کو نیوک کرنے کی پرمپرہ ہے یہ صرف پرمپرہ ہے تو اب دیکھنا ہوگا کیا کورٹ کا رویہ رہے گا اس پورے مسئلے پر بینگلورو میں کیا حال چل دکھ رہے گا کہ پروٹیم سپیکر کو لے کر کانگریس کورٹ جادنے کی تیاری میں ہیں لیکن بینگلورو میں کل کو لے کر خاص طور پر سنکھیا بل اور کل جو نرنائک میں کہوں گیارہ بجے سے لے کر چار وقت تک کا وقت ہے دونوں ہی دھڑوں کی اوٹ سے کیا کچھ خبر ہیں اس وقت سنکھیا بل کو لے کر بینگلورو میں جو کہا جا رہا ہے کہ آج کی رات بہت بھاری ہے وہ یہ دورپا کے لیے بھی ہے اور دوسرا کانگریس اور جیڈی ایس کے لیے بھی ہے لگا تار بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ وہ آتوشواس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنکھیا بل ان کے ساتھ ہے لیکن چنتائیں ضرور نظر آ رہی ہیں آپ بی جے پی کے جب مکھیالے جاتے ہیں یہاں پر تو آپ کو لگ جائے گا کہ یہاں پر چنتا کی لکیریں سبھی کے چہرے پر ہیں حالانکہ ان کی اور سے یہ بات بار بر کہی جاتی ہے کہ سنکھیا بل ان کے پاس ہے اور وہ اس کا جگار بھی کر لیں گے لیکن دوسری طرف اب جب کانگریس اور جیڈی ایس کا کیمپ ہے تو وہاں پر جو نراشہ پہلے آ گئی تھی وہاں ایک اڑا امید بھی ان کو نظر آ رہی ہے اور جو انہوں نے اپنے ودائکوں کو رکھا ہوا ہے یہاں سے باہر لے جا کر ہیدر آباد یہ ان کو کہنا ہے کہ صبح ان کو لائے جائے گا اور کیونکہ گیارہ بجے جب شپت ہوگی پہلے پروٹیمی سپیکر کو شپت کریں گے سبھی کو اس کے بعد ہی یہ وشواس کا مت جو ہے اس کی کاروائی شروع ہوگی تو وہ صبح ان کو لائے جائے گا اور صبح وہاں پر پہلے شپت ہوگا اس کے بعد یہ چار بجے کی آس پاس جب وشواس پرستاؤ پر یہاں پر یہ بیٹک شروع ہوگی وہ اس کو پیش کیا جائے گا دیکھ لمبی پکریہ کل صبح گیارہ بجے سے لے کر اور شام تک ہم کو دکھنے والی ہیں لیکن سیاسی حل چل بہت زیادہ تیز ہے اور یہ کانگریس نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا جی ڈی ایس نے کہ سرکار کوئی بی جے پی کو ہر ایک مدے پر وہ چنوٹی دینے کو تیار ہیں اور وہ صاف ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ ہر ایک مدہ سپریم کورٹ پہنچ رہا ہے اور عدالت پہنچ رہا ہے اور اس کروٹنی کے دائرے میں آ رہا ہے یہ بات چاہے پروٹیمی سپیکر کی ہو یا پھر سرکار گھٹن کو لے کر ہو اور ایک سب سے بڑی رہات ان کو آج سپریم کورٹ سے ملی جب پندرہ دن کو گھٹا کر صرف چوبیس گھنٹے کر دیا گیا اس سے کانگریس خیمہ اتصاہت ضرور نظر آ رہا ہے یہاں پر کبھی چلے کرتی پنشانہ آپ نظر رکھئے بدلتے گھٹنا کرنے پر فیلال بہت دو شکریہ آپ دونوں کا تازہ اپریٹ ہمیں تک پہنچانے کے لئے نرمل آپ نے سنا جس طریقے سے دونوں ہی جگہوں پر خاص طور پر لڑائی بنگلور کی ہے لیکن دلی سے لڑی جا رہی ہے پروٹیم سپیکر کو لے کر ایک نئے طریقے کا بیوات کھڑا ہوتا ہے اور اتحاس الگ الگ طریقے کا ہے پرمپرہ الگ طریقے سے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کی فیکٹر ہو سکتا ہے کل کے بہمت ثابت کرنے کے پورے کے پورے کھیل میں بلکل وہ ہوگا اسی لئے یہ تھوڑا سا اسی لئے ہے کیونکہ نورملی کیا ہوتا ہے پروٹیم سپیکر جو نیوک کی جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے جو نئے ودایق چن کے آئے ہیں ان کو شپت دلانا پہلے پروٹیم سپیکر شپت لیتے ہیں ہاؤس کی اور پھر اس کے بعد جو نئے ودایق چن کے آئے ہیں ان کو پروٹیم سپیکر شپت دلاتے ہیں تو وہ کام پروٹیم سپیکر کا صرف اتنا ہی ہے وہیں تک سیمت رہتا ہے لیکن کل کا اس ماملے میں تھوڑا سا زیادہ وہ ہے کی پروٹیم سپیکر ہی جو سرکار کا اپنا ووٹ آف کانفیڈنس کی پرکریہ ہوگی اس پہ پروٹیم سپیکر ہی اس کو پریسائیڈ بھی کریں گے اس لحاظ سے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور جس طرح کے آنکڑے آئے ہیں دونوں دلوں کے اس میں ان کی بھومی کا اور زیادہ بہت پون ہو جاتی ہے اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے شاید یہی سوچ بھوپننا جی کو پروٹیم سپیکر نیو کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اگر نورمل اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بہمت آ گیا ہوتا اور یہ سادہران پریستی ہوتی تو شاید آر بھی دیش پانڈے پروٹیم سپیکر ہوتے ہیں ان کو بنانے میں ان کو کوئی دکت نہیں ہوتی جیسے دوہزار چودہ میں کمالنات جی کو لوگ سبا میں پروٹیم سپیکر بنائے لیکن کیا پروٹیم سپیکر کو لے کر بھی جو سمدھانک رائٹ ہیں راجبھون کے پاس اور کانونی جو ایک دلیل لی جاری پرمپراؤں کو لے کر وہ کتنی مضبوط دیکھتی ہے یا فرصر پرمپراؤں تک سیمی تھے اس کی کانونی مین میک اگر کانگریس واقعی کوٹ میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ہوگی پر جو موٹے طور پر دیکھتا ہے یہ راجبھال کا وشیشہ دکار ہے کہ وہ کس کو پروٹیم سپیکر نیوکت کرتے ہیں اور پروٹیم سپیکر یہ نہیں ہے کہ جو سب سے سینئر ہے ہاؤس کا جو بھی سینئر ہے اس کو ہی نیوکت کیا جائے ایسا تو کچھ ہے نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کم انبھو والے بھی لوگ بنے ہیں تو اب یہ اگر راجبھال کا وشیشہ دکار ہے تو کوٹ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے کل کی پرستیتیوں کے حساب سے دیکھتا ہے کہ یہ پروٹیم سپیکر کا کام صرف ویدھائکوں کو اوہ دلانے تک سیمیت نہیں ہے اس سے آگے کا بھی ہے اس میں اگر کوٹ وکیل جو جائیں گے کانگریس جی ڈی ایس کے وکیل ان کے اوپر ڈیپنڈ کرے گا وہ کس طرح سے اس کیس کو ارگیو کرتے ہیں پر موٹے طور پر اگر دیکھیں تو یہ راجبھال کا اپنا وشیشہ دکار ایک ہے وہ پروٹیم سپیکر کس کو نیوکت کریں اب میں آتا ہوں نمبر پر جس طریقے کے نمبر بی جی پی کے پاس ہیں 104 ویدھائک اس میں سے ایک پروٹیم سپیکر یعنی کہ وہ ووٹ میں حصہ نہیں لیں گے ادرپا صاحب کے پاس جس کے چلتے وہ بہومت کے آنکھلے کو چھو سکتے ہیں یا تو کوئی جو سب سے چھوٹی پارٹی ہے ان میں وہ جنتہ دل ایس ہے جن کے 38 میمبر چن کے آئے ہیں اس میں اگر one third division ہوتا ہے تو وہ بی جے پی کے نمبر اس میں پورے ہو سکتے ہیں یا پھر اتنے ہی لوگ کل کے ووٹنگ میں بھاگ نہ لیں تو بی جے پی اپنا وہاں بہومت ثابت کرس پائے گی اس کے علاوہ تو اور کوئی option دکھتا نہیں کیونکہ congress کیونکہ بڑی پارٹی ہے تو اس میں سے اگر کوئی بھی چھوڑ کے جاتا ہے یا cross voting کرتا ہے کیونکہ جب voting ہوگی تو وہاں پہ party کے members کے لئے whip بھی ہوگا کہ آپ کو وشواس پرستاؤ کے خلاف مددان کرنا ہے یا پکش میں مددان کرنا ہے whip کا آپ اگر انلنگن کرتے ہیں تو آپ کی صدستہ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت پیچیدہ ابھی تک تو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے اور بی جے پی نے ابھی تک اس طرح کا کوئی ان کا بیان یا ان کے طرف سے کوئی اس طرح کے آشوست کرنے والے سنکیت ابھی تک نہیں ملے ہیں کہ ان کے پاس بہمت کا آنکڑا ہے اور کیونکہ کانگریس اور جنتہ دل کے بدھائک بینگلور میں نہیں ہیں وہ باہر ہیں ہو سکتا ہے وہ رات میں پہنچیں یا کل صبح تک پہنچیں گے کل صبح گیارہ بجے کیونکہ وہاں ویدھان سبا کے ستر کی کاروائی شروع ہوگی ویدھان سبا کے اس وشش شہد کی اس کے پاس شاید ویدھان سبا پریسر کے اندر ہی یہ ساری گتوی دھیاں چلیں گے دو چیزیں اور میں جانا چاہوں گا جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ویدھائک اپنی پارٹیوں کے خلاف سرکار کے پکش میں سمرتھن میں کھڑے ہوتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں اس دشا میں اس دشا میں انٹی ڈیفیکشن لاغ کیا کچھ کہتا ہے اور کیا اس کا اثر ہوگا اور دوسرا اگر ایک چھوٹا دھڑا آٹ سے دس سے بارہ ویدھائکوں کا کھڑا ہوتا ہے الگ اس دشا میں بھی انٹی ڈیفیکشن لاغ اگر لاغو ہوتا ہے یا نہیں لاغو ہوتا ہے اس میں کیا کچھ دیکھتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ابھی باہر نہیں ہونے والی ہیں کل اگر شروع ہو رہا ہے یا تو ابھی تک یہ سب ہو گیا ہوتا ایک کوئی دھڑا بن گیا ہوتا کسی پارٹی سے الگ ہو کے ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے رات میں ایسا ہوگا اس کے بھی بہت سمبھاونا کام ہے کل صبح گیارہ بجے کے بعد یہ ساری چیزیں جب ویدھان سبھا کے اندر جب ہونے لگتے ہیں تو وہاں پروٹیم سپیکر کی بھومی کا بہت بڑھ جاتی ہے ہونے کا آخری رول ہو جاتا ہے آخری اور زیادہ تر عمومن زیادہ تر معاملوں میں جو ویدھائکہ کے معاملوں کو کوٹ بھی بہت زیادہ اس میں انٹرفیر کرنے سے بجتے ہیں ایسے بہت سارے ادھاران ہیں جب ویدھان سبھا کے اندر یہ اس طرح کا ڈیویجن ہوا ہے ویدھائکوں نے اپنے ویپ کے پارٹی ویپ کے اگینس جا کے ووٹ کیا وہ تقنیقی طور پر اس پارٹی کے سجدس نہیں رہے لیکن پھر بھی سجدس سے بنے رہے تین تین سال تک چار چار سال تک بنے رہے اور اس میں جب کوٹ کا فیصلہ کوٹ میں گئے بھی تو اس کا فیصلہ آیا تو تب تک وہ ویدھان سبھا بھنگ ہو گئی تو ایسے بھی ادھاران ہیں اس لیے اسی لیے یہ پروٹیم سپیکر کی بھومی کا اس میں بہت زیادہ مہتوپون ہے اور کل اگر کچھ میرے خیال سے کوٹ اس میں بہت زیادہ گنجائش کوٹ کے لیے بھی نہیں ہے کانگریس اس میں جاتی بھی ہے کوٹس زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ پوری ویدھان سبھا کی کاروائی کو آپ ویڈیو ریکارڈنگ کریں اور اس کے بعد پھر کوٹ شاید اس کو دیکھ یعنی جیسا ایک پہلے بھی ایک کیس میں ہوا ہے اس طرح کا اور اس کے علاوہ کچھ کل کا دن بہت زیادہ لیکن ہائی ڈراما ایک آپ کر رہے ہیں کہ اس کی امید دیکھ رہی جس طرح کیسے ملائی چل رہی ہے ہر طرح کا ڈراما آپ کو کل دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا نمال اس پوری بات چیت میں آنے کے لئے اور فیلحال ایک چھوڑا بریک لیں گے بریک کے اس پار کچھ اور خبئے بھارت کی پرمانو نیتی اور اس کا آدھار سینے مضبوطی اور سامرک سروکار پڑوسی دیشوں کے پاس کتنے پرمانو ہتھیار اور ہمارا پرمانو کارگرم کا سار دیکھئے وشیش بھارت کی پرمانو نیتی شام ساڑھے سات بجے صرف راجی سبھا ٹی وی پر پندرویں ویت آئیوگ نے راجہ سبھتوارے میں کسی بھی راج کے ساتھ بھید بھاوک سے صاف انکار کیا ہے آئیوگ نے اتر اور دکشوں کے ویوات کو پوری طرح خارج کر دیا ہے سوتروں کے مطابق دلی میں آج اپراشپتی ایمبنکایا نائیوگ سے ملاقات کے دوران آئیوگ کے دکش اور انکے سنگھ اور سرسیوں نے یہ بات کہی اس دوران اپراشپتی نے کچھ راجیوں کی اور سے آئیوگ کے ترم آف ریفرنس کو لے کر اٹھائی گئی کتھت آپتیوں کی اور آئیوگ کا دھیان کھیجا آئیوگ کے ادھکش اور سرسیوں نے بتایا کہ دیش کی آردھک سرطہ پشلے اور بھاوی پردشن کے آدھار پر راجوں کی پروتصہن راجوں کی بشیس ضرورتوں کو پورا کرنا سنسادھوں کا سمان وطرن جیسے مدوں کے آدھار پر کیندر اور راجوں کے بیچ راجس کے بٹوارے کی سفارش کی جائے گی وہیں اپراشپتی نے دیش کی آردھک ایکتہ اور پرشی شیط کی سمسیاؤں کو دھیان میں رکھنے پر زور دیا راجس بھا کے سواپتی کے ناتے اپراشپتی منکیہ ناڈو نے راجوں کے ساتھ کتھت بھید بھاو کی میریہ میں آئے خبروں کے بعد ویتائیوگ کے ادھکش اور سرسیوں کو ملاقات کے لئے بلائے تھا سپریم کورٹ نے کعویری جل پرمندھن یوجنا کو منظوری دے دی ہے اور اس مسئلے پر کورٹ میں جو سمیٹ کیا گیا تھا فامولہ اس پر بھی انہوں نے مہر لگا دی ہے اور اسے لاغو کرنے کے لئے خاص طور پر ایک سمیسی میں بھی نردھاریت کی گئی ہے کندر سرکار کے کعویری جل پرمندھن یوجنا سے جڑے مسودی کو سپریم کورٹ سے منظوری مل گئی ہے مکہ نیایہ دھیش تیپک مشرا کی ادھکشتہ والی بینچ نے سنشودھت مسودے کو ویچار ویمرش کے بعد منظوری تھی تاکی کعویری سے جڑے دکشن کے چار راجیوں کے بیچ ندھی کے پانی کا سوچارو بٹھوا رہا ہو سکے کورٹ نے پایا کہ اس کے فیصلے اور مسودی میں پرستاویت پرابدھانوں میں تالمیل ہے سپریم کورٹ نے سرکار کو نردش دیا ہے کہ یوجنا کو مونسون سے پہلے لاغو کیا جائے سنوائی کے دوران کورٹ کورٹ نے کرناٹک اور کیرل کے سوچھاو کو خارج بھی کر دیا کھنڈ پیٹ نے یہ بھی کہا کہ کعویری جل پرابندھان یوجنا کے ذریعے کعویری جل ویوار ٹریبونل کے دوہزار ساتھ کے اس فیصلے کو تارکک نشکرز تک لے جائے جس میں سپریم کورٹ نے ضرورت کے مطابق بدلاف کیا ہے اس کے علاوہ کورٹ نے تمیل لانڈو کی اس یاچکہ کو بھی خارج کر دیا جس میں کیندر کے خلاف اب ماننا کی کروائی شروع کرنے کی مانگ کی گئی تھی سپریم کورٹ نے 16 فروری کو کیندر کو کعویری پرابندھان یوجنا تیار کرنے اور کعویری پرابندھان بورڈ گٹھت کرنے کا آدیش دیا تھا تاکہ کرناٹک سے تمیل لانڈو کیرل اور پڑوچیری سے سوچارو پانی مل سکے پاکستان نے لگاتار چوتھے دن جمہو میں انتراشتی سیما پر بینہ اکساوے کے گولیباری کیا آج تڑک ہے پاکستان سینہ نے جمہو کے آرس پورا بشنا رنیا سیکٹروں میں موٹار داگے اور گولیباری شروع کر دی سانی چوکھیوں اور رہش علاقوں میں بھاری گولیباری میں بی اصف کے ایک جوان اور چار ناغریکوں کی موت ہو گئی گولیباری میں بارے لوگ ہائل ہوئے بی اصف نے فائرنگ کا محکول جواب دیا ہے سانی پرشاسن گھالوں کو نکالنے اور اسپطال پہنچانے کے لیے بلٹ پروف وہنوں کا استعمال کر رہا ہے ادھر پاکستان نے بھارت پر سیس فائر توڑنے کا آروپ لگاتے ہوئے بھارت کے اچھا یکت کو طلب کیا اس بار مونسون سمجھ سے تین دن پہلے آ سکتا ہے یہاں موسم بھاگ کے مطابق مونسون انتیس مائی کو کیرل کے ترد پر پہنچ سکتا ہے موسم بھاگ کے مطابق مونسون کے لیے ستیاں پوری طرح انکول ہیں انڈبان اور بنگال کی کھاڑی میں تئیس مائی سے مونسون کی شروعات ہو جائے گی موسم بھاگ نے اس بار سامان مونسون کی امید جتائی ہے تو اس برڈن میں فیلحال اتنا ہی نمسکار موسیقی